السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ بہت ٹائم بات اپنے روٹین شیئر کروں گی کہ میں نے جو ہے یہ روٹین دن کیسے گزارے عید کے فرسٹ آف والد تو ہم سب سے وہ اپنے سسرال چلے گئے ادھر قربانی ہوئی احمد اللہ اور پھر اس کے بعد لنچ کیا بہت ہلکا پل کا سامنے لنچ کیا تھا کیونکہ جو ہے نا ایسے بس پل زرہ آوازار سا ہوتا ہے جب آپ اتنا بلڈ اور میٹ وغیرہ دیکھ لیتے ہیں نا تو پھر زرہ قربانی ہوئی گھر میں ایسی حال ہوتا ہے اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے ویوبڈ کریم لے لینے ہیں یا آپ کے پاس جو آویلیبل ہے آل پرس کی ملک پیکیجوں سی کریم آویلیبل ہے وہ لیں فرسٹ آف آل آپ نے کیا کرنا ہے کینڈی بسکٹ لے لینے ہیں یا آپ میری بسکٹ بھی لے سکتے ہیں ان کو موٹا موٹا دھردرا دھردرا کر کے آپ نے اسرانہ رکھ لینا اپنے پوٹ کے اندر جس کے اندر اپنے پریزنٹیشن اس کی کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا مینگو کریم اور تھوڑا سا ملک اس کو ایڈ کر کے اس کو جو ہے نا آپ نے وہ ڈالے نہیں ہے کریمی فارم اس کی بنا لے نہیں ہے مینگو کی تو جو ہے نا اس کو پھر آپ نے اس کو پر گارنش کر دینا ہے میں پہلے نا کسٹڈ ڈالتی ہوتی تھی اس کی جگہ پہ کریم کی جگہ پہ ایک لیئر کسٹڈ کے ہوتی تھی پھر کیک ہوتا تھا پھر بسکٹ ہوتا تھا پھر کریم ہوتی تھی اوپر گارنش کے لیے کریم یوز کر دی تھی لیکن جب سے میں نے یہ والا یوز کیا یہ والا بھی فیملی کو اچھا لگا تو میں نے کہا یہ تو زیادہ ایزی طریقہ ہے کسٹڈ بناو اور وہ سب کچھ جو ہے نا وہ بہت لمبا پڑ جاتا ہے آپ اس پر لیئرز لگا لیں اور اس کو پیارا سا جو ہے نا پریزنٹ کر دیں آپ تو جیسے اس کے اچھے لگتا ہے لیئرز لگائیں اور ویسے اس کو بسکٹ دوسرے بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر اور جو ہے نا میں اس ٹائم پر سب سے اوپر پاوڈر شگر ہوتی ہے وہ تھوڑی ساری سپرنکل کرتی ہوں اور جو ہے نا اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر تھوڑا سا میرے پاس جیم ہوتا ہے میں ایک سا جیم ہی لگا لکھوں لیکن اس وقت میرے پاس فریش جو ہے نا وہ بناتا ہے سٹروی بیری کی چٹنی پھر میں نے اسے گارنش کیا تھا اور یہ جی ہمارا پیارا سا مینگو ڈی لائٹ ریڈی ہے ڈیفرنٹ ریسپی ہے اور ڈیفرنٹ طریقے سے میں نے بنایا اس کو میں نے اوپر ڈیکوریٹ کر دوں گی اس کو دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا اور اس کے بعد جو ہے نا میں آپ سے کہنا چاہتی تھی کہ سب لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ فیملی میں بھی باتیں پھیر رہی ہیں کہ بھئی آپ جو ہے نا چھوڑ دی ہے ولاغنگ کرنا یا ریسپیز ڈالنا چھوڑ دی آپ نہیں دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہاں تھوڑے ٹائم کے لئے میں ڈیسارڈ ہوگی تھی کہ میری سبسکرائبر ہی نہیں بڑھتے اور میں اتنی محنت کرتی ہوں بچوں کے ساتھ سارا گامت کیونکہ میرے پاس کوئی ہیلپر بھی نہیں ہے تو میں اکیلے سارا کچھ مینج کرتی ہوں تو میرے لئے اتنا مشکل ہو جاتا ہے اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی اس وجہ سے میں نے تھوڑی بریک لے لی تھی میں کافی ٹینشن لے رہی تھی اس چیز کی لیکن پھر میں نے سوچا کوئی بات نہیں سٹرگل کرتی ہوں میں کیری آن اس کو کرتی ہوں میں بھی کبھی نہ کبھی سنی جائے تو میں نے چینل باندھ نہیں کیا ریسپیز آئیں گی اب انشاءاللہ دیلی آئیں گی اور کوشش کروں گی دیلی دیلی ڈالوں اور بریک نہ ہو تو پھر بھی بچے ہیں بیمار ہو جاتی ہیں میں خود بیمار ہو جاتی ہوں تو پھر یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے اس کے بعد جو ہے میں نے فالسے کا جوس بنا لیا تھا اور اس کے بعد مصر چاول بنائی تھے کافی ٹائم بعد آج میں نے مصر چاول بنائی اور بہت ہی مزیدار بنائی ہے اس کے بعد ویسی ہماری روٹین سٹارٹ ہو گئی ہے عید ہتم ہو گئی ہے اب کافی میں ریلاکس ہوں الحمدللہ تو میں آج کر چائے نہیں پیری تو میں اس کی جگہ نہ یہ کافی پیری ہوں پتہ نہیں اب یہ ہیلتی ہے نہیں ہے بس مجھے وہ ایک چائے کا جسکا ہے وہ دور کرنے کے لیے میں یہ کرتی ہوں کہ بھئی یہ پی لیتی ہوں اسے یہ ہے کہ میری سار درد رک جاتی ہے اور چائے پینے سے مجھے کافی مسئلے بن رہے تھے سٹامی کا بھی اور یہ سب تو مجھے ڈاکٹر نے سہتی سے چائے بنا کیا ہے تو پھر چائے کی جگہ میں نے یہ پینے شروع کر دیا اچھا یہ نگرز ہیں میں نے یہ نئی ریسپی سے بنائی ہیں انشاءاللہ آپ سے ضرور شیئر کروں گی بہت ہی کمال کے نگرز بنائے ہیں تو یہ جو ہے میں تھوڑی سی ریسپی ڈیفرنٹ کی تھی اور یہ جی مجھے ڈرپس لگ لگ کے میرے ہاتھوں کا کوئی حال ہی نہیں وہ بھی میں دکھا رہی تھی یہ بچوں کے ساتھ سنیک ٹائم ہے یہ انجوائے کیا ہے اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا اور پلیز زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں کنجوسی مت کریں اور یہ اب میری روٹین سٹارٹ ہو گئی ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی جو جو کرتی جاؤں گی اوکے جی اللہ حافظ